بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو سجنو بیلی اور میترو میرا نام ہے سولیمان احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہوم گارڈن سیکرٹ میں سو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا لیمن پلانٹ ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے اور یہ میرے پاس تقریباً چار سال سے ہے اور میں اس کو جو ہے وقتاً فوقتاً اس کی پرولنگ زیادہ کرتا رہتا ہوں وہ نیچے میں نے کٹ بھی لگائے میں تاکہ یہ اچھے سے گرو کر سکے اور اس کے پتے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہرے برے ہیں اور اس کے علاوہ اس وقت بارش ہو رہی ہے بارش ہونے کے وجہ سے اس کے پتوں کے اوپر جو ڈسٹ تھیں وہ بھی اتر چکی ہے اور یہ دیکھیں نیچے والا جو سرفیس ہے اس کے اوپر میں نے دنیا لگا دیا تھا اور جب بھی ہمیں کچن گارڈنی کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہم یہاں سے دنیا لیتے ہیں اسی طرح میوز یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ میرے ڈیفرنٹ قسم کے میرے پلانٹس ان کنڈیوں کے اندر لگائے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے چکندر کا پودہ لگا ہوا ہے جو بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مٹر کا پودہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویورز یہ دیکھ لیں یہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مٹر بھی لگا ہوا ہے تو اس سے طرح مزید میں آپ کو پلانٹس دکھاتا ہوں اس میں بھی میں نے مولی کے پودے اور شلجم کے پودے لگائے ہوئے ہیں یہ جو چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا کلر بھی شلجم جیسا ہی ہے تو اس میں میں نے شلجم لگائے ہوئے ہیں اس میں کچھ لال مولی اور شلجم ہیں اسے طرح اس میں بھی میں نے چکندر لگائی ہوئے ہیں لال مولی کے پودے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ مولی کا پودہ کتنا گرو کر چکا ہے اور نیچے اس کی مٹی کے اندر میں نے دیکھا ہے مولی بھی بن رہی ہے وائٹ کلر میں اسی طرح موضز یہ دیکھیں اس میں آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہو گیا اس میں لگا ہوا ہے لال مولی اور اسی طرح یہ دیکھیں اس میں بھی شلجم کے پودے لگائے ہوئے ہیں اور یہ میرا پودہ نار کا ہے اس کا گملہ ٹوڑ گیا تھا لیکن یہ بھی زندہ ہے تو جیسے ہی موسم چینج ہوگا تو اس کے اوپر پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے سو ویورز کبھی بھی آپ کے پلانٹ ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ کا پلانٹ کسی طریقے سے ڈیمیج ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے اس کی گرینری کو دیکھا جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں گرینری موجود ہے اور جیسے ویدر چینج ہوگا تو یہاں سے نئی شوٹ نکلنا شروع ہو جائیں گی سو ویورز اس کے ساتھ جو میں نے ایکسرا سپیس سی اس کو بھی یوٹلائز کیا ہے اور اس میں میں نے مولی کے پودے لگا دیئے ہیں اس کے طرح میرے پاس یہ ایکسرا سپیس سی اس میں بھی میں نے مولی کے پودے اور چکندر کے پودے لگا دیئے ہیں یہ میرے پاس مولی کا پلانٹ ہے یہ بھی ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ والا دیکھ لیں ادھر بھی مولی کا پلانٹ لگا ہوا ہے اور میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے سے گملے تھے تو اس کی مندر بھی جو ہے میں نے یہ دیکھ لیں آپ اس میں ہی میں نے مطر لگایا ہوئے ہیں اور اس کو بھی جو ہے کچھ دنوں تک مطر لگ جائے گا سو ویورز اسی طرح میرے پاس یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کتنا سر سبز اور شاداب ہو چکا ہے لویرا کا پودا اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی ڈسٹ نہیں ہے یہ میرے پاس ایکسٹرا سپیس سی تو اس میں میں نے مختلف کسیوں کے پرانٹس لگا دی ہیں بارش کی وجہ سے پانی کھڑا ہو گیا ہے سو ویورز اس کا بھی کوئی اشیو نہیں اس کا بھی حلم نکال ہی لیں گے اسی طرح یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس انگور کی بیل ہے جو کہ بارش اور سردی کی وجہ سے اس کے پتے جو گر چکے ہیں لیکن جیسے ہی مارچ اپریل کا موسم آئے گا تو یہ دوبارہ سرسبزوں شاداب ہو جائیں گے سو ویورز سردیوں میں اس کی کیر کرنے کے اور بھی طریقے ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا ویورز یہ دیکھیں میرے پاس سٹوبری کا پودہ ہے یہ صرف پودہ اسی انتظار میں ہے کہ تھوڑا سا ویدر چینج ہو لائک فروری اور مارچ کے موسمیں بہت تیزی سے گرو کرتا ہے سٹوبری کا پودہ اتنا زیادہ بڑا تو نہیں ہوتا لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جب تھوڑا سی سائز میں بڑا ہوتا تو اس کے اوپر پھول لگتے ہیں پھول جب کھیلتے ہیں اس میں سے سٹوبری بنتی ہے سو ویورز اسی طرح ہم یہ پاس سے یہ والا پرانٹ دیکھ لیں اس میں ہی ماشاءاللہ یہ چھوٹے سے کپ میں بھی بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے تو امید ہے انشاءاللہ ان قریب یہ لال مولی ہے اور اس کو بھی ہم بہت جلد ہارویسٹ کریں گے اور ویورز اسی طرح یہ میں نے آپ کو بتاہ میں کوئی بھی ایکسٹرا سپیس جو ہے اس کو زائے نہیں جانے دیتا اس کے اندر بھی میں نے مولی کے پودے شرجم کے پودے لگا دی ہیں جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو اس کو ہم علیہ دہ علیہ دہ گملوں میں ٹرانسپلانٹ کر لیں گی ویورز یہ دیکھیں یہ میرے پاس پودہ ہے اس میں ہم نے چھوٹے سے کپ کے اندر لگایا ہوا تھا تو اس کے پر پھول لگ رہے ہیں پھول جیسے ہی کھلتے ہیں اس کے بعد یہ مونگرے بننے شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مولی کا پودہ یہ بھی کافی بڑا ہو چکا ہے یہ ہمارا چھوٹا سا ٹرماتر کا پودہ ہے اسی طرح یہ میرے ہمارے مرش کے پودے لگے میں ہیں اور ایک یہ پودہ جو ہمارے پاس ہے بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک ٹوماٹر مٹر لگا ہوئے ہیں سو ویورز اسی طرح یہ والا دیکھ لیں یہ بھی بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے یہ بھی مونگرے کے پودے ہیں اور اس کے اوپر مونگرے لگنے شروع ہو گئے ہیں یہ جیسے ہی پھول کھلتا ہے پھول کھلنے کے بعد ایک یہ بریک سی لیر بن جاتی ہے یہی بات میں بڑے ہوکے مونگرہ بنتی ہے سو ویورز یہ دیکھیں یہ بھی مولی کے پودے ہیں اسی طرح ہم نے یہ مونگرے لگائے میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مونگرے بن رہے ہیں اور بہت تیزی سے یہ بڑے ہو رہے ہیں انشاءاللہم قریب ہم اسے ہارویسٹ کریں گے ایسے طرح یہ والا پلانٹ دیکھ لیں یہ سب مونگرے کے پلانٹس ہیں اور بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ان میں جو ایکسٹرہ سپیس ہی اس میں ہم نے یہ پودہ لگا دیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ اچھے سے گروہ کرے گا اور یہ مرچ کا پودہ ہے اس طرح ایک سٹوبری کا چھوٹا سا اندلہ سا پودہ ہے یہ بھی بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں ویورز یہ دیکھ لیں ہیں مہارے پاس ایکسٹرہ سپیس ہی اس میں گلو بھی لگائی ہوئی ہے جو کہ موسمی تبدیلی اور اسرات کے وجہ سے اس کے پتے ہی گر چکے ہیں تو یہ دیکھیں سامنے ایک چھوٹا سا پودہ لگا ہویا ہے یہ ٹواتر کا پودہ ہے تو جیسے ہی ویڈر چینج ہوگا یہ بھی بہت تیزے سے گروہ کرے گا سو ویورز آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے اور تاکہ ہر نئی سے نہیں آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے ہیں موسیقی